جی بیٹے کیا حال چالا بیٹے آپ لوگوں کا اچھا بچے آپ لوگوں کا جو آج کا کام ہے وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بلز آف ایکسچینج پڑھنے کو کہا تھا آپ کو یاد ہوئے گا بلز آف ایکسچینج میں آپ نے پڑھا کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے بیٹے ریٹن ایک آپ کہہ لیں کہ انکنڈیشنل ایویڈنس ہوتا ہے جو خرید و فروخت کے لیے ایک بہتری لاتا ہے مطلب خرید و فروخت کے حوالے سے کہ یہ بیچنے اور خریدنے کا ایک ایویڈنس ہوتا ہے اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک کا نام ڈرار ہے اور ایک کا نام ڈرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ڈرار اور ڈرائی دو پارٹیز تھیں اس کی اب جیسے کہ بیٹے آپ سب جانتے ہی ہو آپ نے کل کوئیسن پڑھے ہوں گے تو یہ سمپل جو میں اس کا بتا دوں کہ یہ جرنل انٹریز کی طرح ہونا ہے میں اس کی تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ آپ سب نے بڑے اچھے سے کیا تھا اور کچھ بچوں کو یہ تیار نہیں ہو سکا تھا تو ان بچوں کے لیے خاص طور پر میں کہوں گا کہ پہلے یہ میری چار انٹریز ہیں ان کی وجہ اور ان کی انٹری یہ اچھے سے سنیں اور اسے ذہن میں بٹھائیں اور اسی سے متعلق میں آج آپ کو دو سوال کرنے کو کہوں گا آپ میرے سے ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ بھئی اس کو فردر کس طریقے سے کیا جائے اگر آپ سے یہ اٹیمٹ نہ ہو سکے تو اب دیکھیں بیٹا میں نے نا دو آپ نے بنانے ہیں جرنل فورمیٹ تو آپ ساروں کو آتا ہی ہے تو آپ نے آمنے سامنے دو فورمیٹ بنا لینے جرنل کے جیسے یہ بنایا ہوئے ایک یہ اور ایک یہ اس کے سامنے اس طرح دو جرنل فورمیٹ بنا لینے ہیں میں نے تو فورمیٹ نہیں بنایا لیکن آپ جرنل بنائیے گا اوپر ایک ڈرار ہوگا ٹھیک ہے یہ کسی کا نام آئے گا جیسے اے یا بلال اور دوسرے کا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے تو وہ ان کے جگہ ان کے نام آ جائیں گے تو پہلی انٹری ہے جب بل جاری کیا جاتا ہے یہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وقت مقررہ پر اس کی ادائیگی بھی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا آتا ہے بل جاری کرنے کی انٹری ہے بل ریسیویبل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور ڈرائی کے اکاؤنٹ کو ڈرار کریڈٹ کرے گا اسی طریقے سے ڈرائی کرے گا ڈرار ڈیبٹ اور بل پیبل کریڈٹ بل پیبل اس لیے کریڈٹ بیٹا کیونکہ یہ اس کی لائیبیلٹی ہے اس نے پیسے دینے ہیں اس لیے یہ پیبل لکھے گا یہ ڈیبٹ اس لیے کرے گا ریسیویبل ہے اس کے پاس پیسے آنے ہیں تو اس لیے اس کو ڈیبٹ کر دے گا ٹھیک ہے ایکسپٹنس ریسیویبل اس کی نریشن ہو جائے گی اور اس کی ایکسپٹنس گیون ہو جائے گی دوسری انٹری ہے یہ دوسرا یہ آپ نے کل شورٹ کوئسن میں پڑھا ہوگا میں پھر بتا دیتا ہوں کہ بل ڈسکاونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ایز ایڈرار آپ کو پیسوں کی ضرورت پہلے پڑ جاتی ہے مثلا میں نے آپ میں سے کسی سے پیسے لینے ہو تو میں تین ماہ کا ٹائم آپ کو دے دیتا ہوں لیکن ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد مجھے سخت ضرورت پڑ گی تو قانونی طور پر میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں آپ سے پوچھوں گا جی پیسے ادا کر سکتے آپ کو گئے ابھی تمہیں نہیں کر سکتا تین مہینے بعد کروں گا تو پھر میں پس جاتا ہوں لیکن اس کا بھی حل رکھا گیا اس میں کہ میں یہ بل اپنے بینک کے پاس لے جاؤں گا بینک سے کہوں گا کہ بھئی یہ دس ازار کا بل ہے تو یہ آپ اس پر اسے ڈسکاونٹ کر دو بینک کیا کرے گا بینک تھوڑے سے پیسے ایز ایچارجز میرے سے لے گا ٹھیک ہے اور اس کو میری طرف سے کہا میں کہوں گا کہ میں نے یہ ڈسکاونٹ لیا ٹھیک ہے اور بینک کو کچھ پیسے دے کے تو باقی دے دوں گا جیسے دس ازار ہے تو ہو سکتا ہے کہ بینک ہم سے پانچ سو رپیا لے لے تو نو ہزار پانچ سو وہ میں دے دے گا اور پانچ سو رپیا جب بل کلیر ہوگا ڈرائی پیسے دے گا تو وہ سیدھے بینک میں چلے جائیں گے بینک کو پانچ سو رپیا کا منافع ہو جائے گا آپ کا بھی ٹائم گزر جائے گا اچھا اس صورت میں آپ انٹری کریں گے پیٹے بینک ڈیبٹ کیونکہ بینک میں پیسے آئیں گے ڈسکاونٹ ڈیبٹ کیونکہ ڈسکاونٹ آپ کا ایکسپینس ہے یہ پیسے آپ نے بینک کو دینے ہوگے اور بل ریسیویبل کریڈٹ ٹھیک ہے بل میں پوری رکم آئے گی جیسے دس ہزار ہے ڈسکاونٹ میں پانچ سو آ جائے گا اور بینک میں پچانویں سو آ جائے گا جو آپ کو ملا ہے اس کی یہاں پر کوئی انٹری نہیں کی جائے گی ڈرائی کوئی انٹری نہیں کرے گا کیونکہ ڈسکاونٹ کروانا یا نہ کروانا بیٹا وہ تو ڈرار کا مرضی ہے جس کے پاس بل ہے تو اگر وہ ڈسکاونٹ نہیں کروانا چاہتا تو وہ ڈسکاونٹ نہیں کروائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے when bill is indoors bill indoors کا مطلب یہ ہوتا بیٹا کہ bill ڈرار کے پاس ہوتا ہے تو ڈرار نے اگر کسی کے پیسے دینے ہو تو ڈرار کیا کرتا ہے کہ اس کو پیسے دینے کی بجائے اس کو bill دے دیتا ہے کلو یار جب ڈرائی پیسے دے گا تو تم رکھ لینا ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ نے اس سوال کے اندر پڑا ہوگا اس کی انٹری ڈرار کرے گا indoorsy debit کیونکہ indoorsy کو آپ کا bill چلا گیا as expense debit ہو گیا bill آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو وہ credit یہاں پہ بھی ایسے جب بھی bill آپ نے کسی کو دیا چاہے ڈسکاؤنٹ میں دیا چاہے ڈورس کروایا یعنی bill اگر آپ کے ہاتھ سے گیا تو bill آپ کا ہو جاتا ہے credit ٹھیک ہے جی again ڈرائی اس کی کوئی انٹری نہیں کرے گا پھر واپس آتے ہیں جی کہتا ہے جی when bill sent for collection یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ نے اس کو بھی پڑھا ہوگا sent for collection کا یہاں پہ مطلب ہے کہ بعض اوقات bill کو security purpose سے وہ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں اب bill ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے وہ میں کہاں پہ سنبھالوں کبھی جیب میں لیے رکھوں دو تین مہینے بعد مجھے یاد ہی نہیں رہنا کہ پتہ نہیں وہ ہے کہاں پہ تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اپنے bill کو بینک میں جمع کروا دیتا ہوں مکررہ وقت پر بینک خودی ڈرائی سے رابطہ کرتا ہے خودی اس کے پیسے کولیکٹ کر لیتا ہے اور ہمیں بس پتا دیتا ہے کہ جی آپ کا bill کے پیسے آگئے ہیں یا نہیں آئے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو when bill sent for collection ہے تو اس کی انٹری ہم کریں گے bank for collection account debit bill receivable account credit یہ بیٹے انٹری again یہ اس کی کوئی انٹری نہیں کرے گا کیونکہ اصولی طور پر ڈسکاونٹ کروانے سے endorse کرنے سے یا collection میں بھیجنے سے ڈرائی کا کوئی تعلق نظر نہیں آرہا اس لئے ڈرائی ان کی کوئی انٹریہ نہیں کرے گا واپس آتا ہوں اپنے سوال پر یہ چار case ہیں چار case کا مطلب ہے چار باتیں یہ چار باتیں ہوں گی تو تم یہ انٹریہ کرو گے اس کو تیار کرو رٹا مارو یاد کرو سمجھو جیسے بھی کر کے یہ پک اپ کرنا آپ نے آپ کی بک کا question number one اور question number two question number three وہ ان تینوں cases کی practice کروائیں گے آپ سے تو وہ تینوں کی آپ practice کریں گے اور کوئی بھی مشکل ہو تو ویٹس ایپ کے ساتھ فوراں میرے ساتھ لنک پہ آ جائیں گے چاہے کیمرے والی call کر لیجئے گا جس کو کیمرہ call کہتے ہیں تو نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس پہ میرے ساتھ آپ نے لنک کر لینا ہے تو پہلے اس کو تیار کرنا اچھے سے اور پھر وہ تین سوال journal کا پورا format بنانا ہے آپ یہ پہلے کر چکے ہیں بیٹا اس لیے میں اس کو بڑی تیزی سے آرام سے کروا کے جا رہا ہوں تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے اوکے بیٹے اللہ حافظ